اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک تھا کہیں خرید سے ہیں عبداللہ میں بیٹی کو آپ کی گاؤں سے اور آج میرے پاس ایک کلپ ہے وہ یہاں مجھا رہا یہ پاکستان سے ہیں بھائی تین ہوتے تھے پہلے ابھی دو بھائی ہیں اور ایک دو زائرہ کیمرے پہ ہے لیکن جو تیسرے بھائی تھے وہ عمر ڈار ان کا میرا جب انہوں نے شروع میں تین سال دو تین سال پہلے جب شروع کیا تھا انیشلی ڈیز کے اندر تو تب میرا عمر ڈار سے رابطہ تھا میں نے پرمیشن لی تھی ان سے میسیجنگ میں کچھ بات چیت ہوئی تھی ہماری تو ویڈیوز کو ریویو کرنے کی پرمیشن لی تھی انہوں نے پرمیشن دی تھی ان کا شکریہ لیکن ابھی اس دورہ جب انہوں نے ریزیوم کیا ہے کلمپے گیپ کے بعد تو وہ نہیں ہیں اچھا دوسرے جو بھائی ہیں جو گلاسز والے ہیں وہ ان کا نام بھی عمر ہے اور ساتھ جو داری والے ہیں ان کا مجھے نام یاد نہیں لیکن بہرحال آئی سپوز کہ وہ آئی ہوپ کہ وہ جو پرمیشن تھی وہ ابھی بھی ویلیڈ ہے کہ میں ان کی ویڈیوز کو ریویو کر سکتا ہوں بہرحال اگر نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ اگر آپ کے تاپ تک میری ویڈیو پہنچے تو عمر بھائی اور جو دوسرے بھائی ہیں تو ابھی یہ جو ویڈیو نے ڈالی ہے اس کو بھی تقریباً مہینے سے اوپر ہونے والا ہے تو اگر تو ان مخلوقات کی وجہ سے ان جنات کی وجہ سے یا وہاں پہ جو بھی انرجیز ہیں ان کی وجہ سے ان کا کوئی گیپ آیا ہے تو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے اگر تو کوئی بھی جنون چیزیں استعاقی کر رہا ہے تو اگر کوئی ان کو استعاقی معاملہ ہو جائے تو اس سے پھر جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوتا تو بارہ یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں اور اتنا آسان نہیں ہے یہ بلوگنگ کرنا تو جو لوگ کر رہے ہیں تو ہیڈس اوٹ سوزم اور بڑا محنت والا کام ہے اور مشکل کام ہے اتنا آسان نہیں ہے انیویس سٹارٹ کرتے ہیں یہ والا جو کلپ ہے یہ اچھا کلپ مجھے لگا تو اس کی پر بات کرتے ہیں آج یہاں مجھے لگا پر موجود ہے کہ انتہائی کترناک کے سام کی جگہ ہے پورا محلہ تریشان ہوا گیا ہے ہم انتین صاحب نے کول کر کے دلائے ان کا گھر بلکل سامنے ہے اور وہ اپنے گھر سے تین چار دن سے خائب ہے پوری صاحب نہیں خائب ہے اپنے گھر میں آئے نہیں رہے چالا چالا لگا کے سائے گھو گیا اصل در ہو جا رہا ہے اس جگہ پہ دروازہ کھٹکتا رہتا ہے اور دو تین بار محلے والے سارے ملکے انہاں دروازہ کھول کے اندر جا کے دیکھا کہ اندر کوئی ہے تو نہیں دروازہ کھٹکتا ہے لیکن اندر کوئی بھی نہیں ہوتا تو دو تین بار ایسا ہوا ہے تو لوگوں کو خوف کی بن گئیل ہے اکمامہ چیزیں یہاں پہ رہتے تھے جن کی ڈیتھ ہو گی ان کو خوف میں کوئی شیطان نظر آیا تھا ان کی ڈیتھ کے بعد یہاں پہ فیملی آئی ہے وہ میاں پر دو سے تین دن تیر سکیں اس کی طرح سے اسی خوف سے وہ بھی یہاں سے بار گئے اچھا یہ بابا جس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو خواب وغیرہ نہیں آیا ہوگا اس طرح کے لوگ جوتا ہے وہ پنگے پنگے لیتے ہیں خود پنگے لیتے ہیں خود کوشش کرتے ہیں اس طرح کا کالا علم سیکھنے کی انسوپروائز اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کیونکہ اس کام کے لیے تو ظاہر ہے سوپرویجن چاہیے ہوتی ہے پراپر گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے تو یہ اپنے اون پر خود ہی شروع کر دیتے ہیں تو وہ جب چیزیں جب حاوی ہوتی ہیں ظاہر ہوتی ہیں حاضر ہوتی ہیں تو وہ پھر ان کے کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں اور کنٹرول ہو جاتی ہیں پھر وہ یا تو اس بندے کو جو وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو پوزیس کر لیتی ہیں یا پھر وہ جس جگہ میں وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو پوزیس کر لیتی ہیں تو وہ ظاہر ہے اس طرح کا وہ ریکشن ان کے آتا ہے ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اور بھی یہ ہے کہ یا پھر کچھ لوگ جو ہیں ہم لوگوں میں صحیح انسان ہم لوگی ایک دوسرے کے دشمن بننے پڑھتے پھلتے ہیں اور آج کل تو یہ لوگوں نے یہ آسان حل دونڈا ہوئے کسی سے کوئی حصل ہو کسی سے کوئی کوئی بھی ایشیو ہو آپ اس طرح کا کوئی جادو کروا دیں تو وہ آپ کو ایک آسان حل لگتا ہے جو کہ ظاہر ہے بلکل بھی اچھی اچھی بات نہیں ہے حرام ہے تو یہ آج کل اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ورنہ یہ جو جنات ہیں یہ اس طرح کی مخلوقات جو ہیں یہ ایسے ہی ہر جگہ ہر کہیں نہیں گھوم رہی ہوتی ہیں یہ ایبینڈن جگہوں پر ہوتی ہیں جو اگر آرگینیکلی کچھ چیز ہونٹیڈ ہو کچھ جگہ ہونٹیڈ ہو تو وہ انسانوں سے دور ہوتی ہیں مطلب پوپولیشن سے دور یعنی کچھ چیز بہت ہی وران پڑی ہے جہاں کچھ سالوں کوئی آیا نہیں ہے تو وہاں ہوتی ہیں وہ اتنی اگریسیو بھی نہیں ہوتی اتنا نقصان بھی نہیں ہو بچاتی لیکن یہ جو چیزیں ہیں جو گھروں کے اندر گھستے بستے گھروں کے اندر ہیں تو وہ انسان ہم لوگ ہی ہیں جو اس طرح کے پنگے لیتے ہیں اور وہ بے غیرتی کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہیں تو بھر یہ چیزیں ہیں بھر دیکھتے ہیں دیکھیں نوکی گھو رہے ہیں بند ہو گے دیکھتے ہیں دوبارہ نوکی گھو رہے ہیں تو کتنے ٹائم میں یہ جاتے ہیں یہ دیکھیں مسلسل نوکنگ ہو رہی تھی فوراں دیکھا ہے چھوٹا سا ہی کمر ہے تو کچھ نہیں ہے جتنی تیزی سے وہ بے اور جب تک وہ نوکنگ ہوتی رہی ہے پیچ میں ایک دو تین سیکنڈ کے اندر ہی گئے ہیں دروازہ جس انٹینسیوی سے کٹک رہا تھا میں اندر موجود ہے اور وہ مسلسل دروازہ کٹکا رہا تھا اس جگہ کا مہلے والوں کو تو احسن حصو تو یہ ہی ہے بابا نے شیطان کا ایک کورا سٹیچ بتاتے تھے کیونکہ اگر یہ ایسی روم کلتے جیسے ہی آئے ہیں تو یہ ایک دور ہے اگر مان لے کہ وہ بندہ جو بھی تھا وہ فوراں بھاک کے وہاں سے چلا گیا اگر وہ چلا گیا تو وہ دور جس طرح یہ بند ہے جیسے وہ اندر آئے ہیں یہ بند تھا تو اگر اس نے وہ جاتے جاتے بند کی ہے تو وہ ہوا ظاہر ہے وہ جب وہ بند کرتے ہیں آپ ایک ہوا بندی ہے ایک ویکیوم کریئٹ ہوتا ہے تو وہ اس ہوا سے یہ کلٹنز جو تھے ساتھ والے یہ ہلتے ہوئے نظر آتے پتا چل جاتا ہے یہ فیل ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی تاور فوراں ہی دور بند ہوا ہے اور اس سے وہ چیزیں تھوڑی سی ہوا سے اوپر نیچے ہوئی ہیں تو وہ پتا چل رہا ہے کہ ایسا ہوا کچھ نہیں تھا بلکہ چیز موشنلس تھی کہ کوئی چیز میں کوئی موگنٹ نہیں تھی تو یہ لگ رہا ہے ایسا کہ کوئی پہرانوملی ایپٹیوٹی ہی ہے وہ بات آئی گئے کہ لوگوں نے کہا یار ایت زیادہ ہوئی ہے بابا جی کی جو اثر ہوئی رہا ہو گیا تو آپ آ جاتا ہے کوئی بڑی باپ لہن وہ ایک دن بابا جی نے اپنا درمازہ کھولا اور دور لگا کی سارے مولے والوں کو ایک اٹھا کر کے وہ نے کہا کہ جی میں اس کو میں خواب نہیں دیکھا تھا وہ آپ کو اسے پنگے کرتا ہوگا یا اس کے بات آگیا ہے آپ دیکھنے کے بات کا وہ پھر دیکھنے کے بات آئی گا وہ پھر دیکھنے کے بات آئی گیا دیکھنے کے بات آئی گیا ہاں ہاں کھوڑ 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 اچھا یہ کیمرہ بھی تھوڑا سا ڈسٹنس پر ہونا چاہیے عمر بھائی اور دوسرے بھائی آپ بھی نوٹس کریں کیمرہ آپ کا بہت کلوز ہے یعنی وہ سر پہ چڑھا ہوا ہے کیمروان تھوڑا گیپ ہونا چاہیے اور عمر بھائی آپ بھی کوشش کریں ایک اور کیمرہ ہاتھ میں رکھ لیں دو ایک درواں سے کھول کر دیکھ لو اچھا ابھی تو میں تھوڑا سا مارجن یا میں کون ہوتا ہوں لیکن بینگ ویور یہ بینیفٹ آف تر دینا چاہیے کہ شاید یہ لوکیشن ہے اوبرال یہ گھر ہے وہ چوٹا ہے اس لئے ایک دسٹنس بنا نہیں پا رہے وہ ورنہ دسٹنس ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ دیکھیں وہ ان کے سر کے اوپر گیمرہ ہے اور یہ نیچے سے کیا ہے نیچے فریم کے اندر کون آ رہا ہے رینگتا وہ کچھ چلا جائے کچھ بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے تو بہت زیادہ وہ گیپ ہے وائیڈ میں کھڑے ہوں دور کھڑے ہوں تو پورا سر سے پہنٹ اپ کے ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ تو یہ بتا سا کہ یہ ہی سکتا ہے آگے ایک ایک ایکٹیوٹی ہو نہیں ہے وہ کافی کننسنگ ہے اچھا یہ تھوڑا سا اچھا یہ ایک ایک ایکٹیوٹی ہوئی ہے جس کا ریپلے میں نے پہلے ڈال دیا ہے اور ایکچول ایکٹیوٹی کو باہد میں ہے تھوڑا سا یہ انکنونیننٹ سا ہوگیا ملے لئے بھی اور آپ لوگ کے لئے بھی ہوگا تو یہ ریپلے آگے دیکھی گا یہ دیکھیں کچھ نظر آیا تھا پہلے وہ پردے ہیں وہ پیچھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے کھولے پہلے کھولے دیا یہ تُو نے دیکھا ہے یہ پہلے کھڑا تھا اور وینڈوز پہلے بھی کھولے ہیں میں لچے کو بھائی ہوئے وہ جگہ نہیں کھڑے ہو کچھ شیر بھی نہیں ہے یہ دیکھیں پہلے میں نے بھی یہی سوچا کیا جہاں پہ کھڑا ہوا ہو یا پھر کوئی لیڈر لگی ہو ایسا بھی کچھ نہیں ہے اور اس طرح بھی کوئی ایسی وینڈو نہیں ہے جہاں سے کچھ چیز ہارٹ ٹال کے سٹک ٹیو پر لٹکا کے کچھ اس طرح سے کوئی پرٹینڈ پلے کیا ہو لیکن چلے کر لیا وہ وینڈو کے نیچے آگیا نظر آگیا مان لیں کچھ بھی کسی نے کر لیا دیکھیں وہ جو کرٹنز ہیں وہ اس طرح سے کھلے وینڈو تو بنتی وہ کرٹنز اس طرح سے ہٹے کیسے ابھی دیکھیں گا وہ جینوین ایکٹیوٹی جو پہلے ہوئی ہے ریپلے میں آپ نے پہلے دیکھ لیا وہ تھوڑا سا انکنوینٹس ہوگیا ابھی دیکھیں گا میں ریپلے میں سلو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کرٹنز کیسے ہل رہے ہیں کھلے کیسے یہ دیکھیں یہ یہ سلو موشن میں آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کسی بھیانک قسم کی شکل ہے اس کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے اس کا پھورا باڈی پیچھے سے ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ دیکھیں یہ ابھی یہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس کی آنکھ دیکھیں پیچھے چوبی رہی ہیں سٹرینج اگر وہی بات ہے یہ کیسے ہٹے ہیں ویڈیو تو بند ہی اور وہ کس طرح سے بیٹھے گئے وہ چیز نیچے ہو گئی وہ نیچے سے دیکھیں اس کے چینے پر ایسے لگا تھا جیسے بلڈ کے سٹینز بھی ہیں یہ دیکھیں یہ کوئی رول ہو ہو آئی کتنا بھاری پتہ نہیں کتنا بھاری ہے دیکھیں مطلب ہے یہ کیسے گرہ یہ کیسے گرہ یہ جتنا بھاری تھا اگر ٹیک اس نے اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو یہ کبھی گر نہیں سکتا اگر ٹیک اس کی کرٹن کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو دیکھیں آپ اتنا تو اس کا بزن برداشت نہیں کرتا جتنا بھی وہ جتنا بھی بھاری ہے یہ جتنا بھی لائٹ ہے اتنا تو نہیں ہے کہ یہ کرٹن اس کو اس کو سہارا دے سکتا اس پورٹ دے سکتا یہ تو گر جاتا ہے تو موس لائکلی یہ جو رول تھے یہ ادھر وال کی طرف اس کا سہارا تھا وہاں سے ان کو کون پش کر رہا ہے ادھر کی طرف کون تے کھیل رہا ہے ابھی لیکھیں آگے لیکھیں یہ کیسے گی رہا ہے یہ کہا ہے اللہ فتح یہ کہاں سے یہ پردے کے بچے امت نیک کے امت نیک اونے پاکہ اوہ کون پشکیا سے کواہ رہا ہے تو وہ پردے کے ساتھ آ رہا کرتے تو وہ پہلے ہی گر جانے اسی تھی اتنا تو وہ سٹرونگ نہیں ہے تو بہت اٹرسنگ یہ بھلے ایکٹیویٹی تھی اور بری کنونسنگ اور اس سے پہلے بھی جو تھی بھی بڑے انٹرسنگ تھی اور جنون لگی مجھے تو اور اگر تو وہ پیچھے جو مخلوق نظر آ رہی تھی وہ بھی جنون ہے جو کہ تو یہ بڑی اچھی ریکارڈنگ ہو گئی اور اچھا ریکارڈ کر لیا انہوں نے کوئی اپنی 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 فیزیکل فارم میں لگ رہی تھی پتہ نہیں کیا تھا بارل کافی انٹرسٹنگ تھی اور باقی جو آخر میں جو رول میٹ گرے ہیں وہ بھی جنون ایکٹیوٹی لگی مجھے باقی ویڈیو کے حوالے سے آپ لوگ سے میں کچھ ایک دور کیویسٹ کروں گا ایک تو یہ کہ آپ اس کے جو کلر جو چینج کرتے ہیں نیٹنگ میں جا کے وہ کلر چینج نہ کریں ویڈیو کے اندر ہر چیز کے ٹرو کلر سے نظر آنے چاہیے اس کو یہ نہ کریں دوسرا بیکرون پر آپ جو میوزیک لگا دیتے ہیں جو بھی آپ اپنی ساؤنڈز لگاتے ہیں اسکیلی بار کسیم کی کچھ اس کو نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے اس کو راو ایک جنون جو بھی وہاں پہ ریکارڈ ہو رہا ہے وہ اس کو آپ رکھے رہنے دیں اور ایک باقی یہ جو آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے فورن ری پلے ڈال دیتے ہیں وہ بھی اگر آپ ہو سکے تو وہ نہ کریں ری پلے کو پروپر جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ اس کے ایکشن میں بھاگ کے دکھاتے ہیں دائیں بھائیں کیمرہ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ پورا تسلی کر لیں جو بھی ڈسکوشن کرنی ہے کر لیں ہوتا تو اس سے پہلے ہی آپ ری پلے دکھاتے ہیں تو فورن یہ ہے جیسے ایکٹیویٹی ہوئی فورن ری پلے آ جاتا ہے تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایک ایویڈنس دینا ہے آپ کو ایک پروو کرنا ہے کہ آپ جیسے ایکٹیویٹی ہوئی ہے آپ نے دائیں بھائیں کیمرہ دکھایا ہے اوپر نیچے دکھایا ہے اور پوری اپنے تسلی کی ہے بعد میں آپ ری پلے ڈالیں کیونکہ اگر آپ بیچ میں کٹ ڈال کے ری پلے دکھا دیں گے اس کے بعد کیمرہ جہاں بھی جانا ہوگا جائے گا تو وہ تھوڑا زہا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ڈاؤٹ فول ہو جاتا ہے اور ویسے پیل دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا یہ مجھے ایسا لگا کہ ایسا ہونا چاہیے یہ باقی آپ کی مرضی ہے ویڈیو اچھی تھی آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگ کو یہ کلپ کیسا لگا اور باقی یہاں مجھانا کی ٹیم سے ریکویسٹ رہ کے آپ بھی کوشش کریں ریگولر ویڈیوز ڈالیں اگر آپ ریگولر ویڈیوز آپ بھی ڈالیں گے ہم بھی انکرش ہوں گے ہم بھی اس کو دیکھیں گے ریویو کریں گے اور جہاں تک رہ گی بات کہ آپ کی سبسکرائبرز کی تو وہ حیرانی والی بات ہے جو اچھا کام کر رہا ہے دکھا رہا ہے تو آپ کو لوگوں کو دیکھانا چاہیے مطلب جو دیکھنے والے ان کو بھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لائک کرنا چاہیے اور آپ کے جتنی آرڈینس ہے اس سے زیادہ گروہ ہونی چاہیے جتنا ہی مشکل کام ہے اور جس طرح سے آپ محنت کر رہے ہیں تو آرڈینس تو زیادہ ہونی چاہیے بارحال ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں اینیویز یہ تھا اس کے اوپر میرا اپینین آپ اپنا اپنی 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 آپ اپنی 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 موسیقی